ارمان الرحیم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بیس سفر چہلوم امام حسین علیہ السلام اربائین حسینی الحمدللہ پورے ملک میں خیر و آفیت سے گزرا مومنین نے اسیران کربلا کی یاد میں اربائین ووک یعنی مشی کا احتمام کیا اور اپنے اپنے علاقوں سے مرکفی جلوسوں کی طرف پیدل سفر کیے ان جلوسوں میں صرف شیعہ اور سنی ہی نہیں بلکہ غیر مذاہب کے لوگ جیسے سکھ ہندو اور عیسائیوں نے بھی شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام سے اپنا اظہار عقیدت کیا اس سارے معاملے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان میں ازاداروں نے چہلوم امام حسین کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں شرکت کی مگر اس کے باوجود نہ کوئی ٹریفک رکی نہ کوئی گاڑیاں جلائی گئیں نہ کسی کی املاک کو نقصان پوچایا گیا اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف دی گئی تو اس چیز سے یہ بات تو واضح ہے کہ شیعہ قوم ایک پر امن اور انتہائی منظم قوم ہے لیکن جہاں پر اس قدر نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا وہیں کچھ ایسے اناثر بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان جلوسوں کو رکا جائے اور سندھ کے کچھ علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ نواحی علاقوں میں جلوسوں پر انہوں نے حملے بھی کی اور اپنی پوری کوشش کی کسی طریقے سے ان جلوسوں کو روک دیا جائے اور سندھ کے علاقے کی آپ ایک ویڈیو دیکھئے جس میں ایک شخص پولیس والے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے حملہ اس لیے کیا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ جلوسوں کو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ذرا دیکھئے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ ہمیں جب ہم جلوسوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جلوسوں میں ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے یا حسین کی شدا بلند ہوتی ہے تو انہیں دراصل ذکر حسین سے تکلیف ہے اور ان کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوگی تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ایسے اناثر جو کہ ازاداری کے جلوسوں پر حملہ کرتے ہیں اور کھلے عام تکفیر کرتے ہیں کسی کی ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ازاداروں پر ایف آئی آر کاٹیں اگر ایسے اناثر کو جو کہ کسی کی کھلے عام تکفیر کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ملک کے امن و امان کو بحال رکھا جا سکے والسلام جا علم